ہلو میری سٹوڈنس جولیہ بچوں کیسے ہو آپ ساب میں عاشق کرتی ہوں آپ سب اچھے سے ہوں گی تو یہی کلاس تھاٹ ہندی کے کلاس تو کل ہم لوگ پڑھ رہے تھے کٹ پوٹ لیا ٹھیک ہے تو یہ کہانی یہاں تک پڑھی ہے تو آج ہم یہاں سے شروع کریں گے آپ لوگ دیکھیں پیسٹ نمبر 59 پہ تو سب سے پہلے آج دینا ہی 23 ناؤں دو آزار اکیس تو آپ لوگ اچھی سے اپنے بک پہ دیکھیں دوست ہے مگر جو سیدھے سادھے ہاتھی کو تکلیب دینا چاہتا ہے دوست کا ملب کیا ہے بتماش دوست ہے مگر یعنی بتماش ہے وہ مگر جو سیدھے سادھے ہاتھی کو تکلیب دینا چاہتا ہے نیمو سیر بھی دکھی ہو گیا یعنی یہ بات سن کے نیمو سیر بھی دکھی ہو گیا چھمک بلو بڑے اچھے ڈنگ سے کھیل دکھا رہا تھا یعنی چھمک بلو بڑے اچھے ڈنگ سے سب کو کھیل دکھا رہا تھا کٹ پتلیوں کی داگیں اس کی انگلوں میں بہت بڑیہ ڈنگ سے فسے ہوئے تھے تو کٹ پتلیوں کی داگیں جو اس کی انگلوں میں یعنی چھمک بلو کی انگلیوں میں بہت بڑیہ ڈنگ سے فسی ہوئے تھے ایک اور سے مگر بڑھتا آ رہا تھا اور دوسری اور سے ہاتھی یعنی ایک سائر سے مگرماج آ رہا تھا اور دوسری سائر سے ہاتھی دونوں کے بیچ میں تھوڑی سے ہی دوری رہ گئی تھی یعنی ہاتھی اور مگرماج دونوں کی بیچ میں تھوڑی سے ہی دوری رہ گئی تھی للو لکڑ بگا بول پڑا اس کے بعد للو لکڑ بگا نے بول پڑا یعنی بولا کہ مگر ہاتھی کا کچھ نہیں بکر پائے گا یعنی مگرماج ہاتھی کا کچھ نہیں بکر پائے گا یعنی کچھ نہیں کر پائے گا وہ دوست ہے یعنی وہ کیا ہے بتماش ہے کون یعنی مگرمچ اور ہاتھی بلائی یعنی وہ بتماش ہے اور ہاتھی کیا ہے بلائی یعنی اچھا ہے دوش بلے ہی شروع میں سفل ہو جائے پر جدہ بلائی ہے یعنی جو دوش جو بتماش ہے وہ شروع سے سفل ہو جائے یعنی وینار ہو جائے پر لاز میں کون جیتا ہے جو اچھا کرتے ہی وہی جیتا ہے بولا ٹھیک ہے پگڑا لو مگر نے ہاتھی کا پیر پکڑ لیا تو گلو چک پڑا تو گلو نے زور سے چلایا کی پکڑا یعنی پگڑا یعنی لو مگر نے ہاتھی کا پیر پکڑ لیا تو اس نے زور سے چلا کے بولا کی پکڑا لو مگرمچ نے ہاتھی کا پیر پکڑ لیا ٹھیک ہے ہاتھی اپنی اور پیر کھنچ رہا تھا اور مگر اسے پانی میں گسٹ کر لی جانا چاہتا تھا تو کیا کر رہا تھا یعنی ہاتھی اپنی اور پیر کھنچ رہا تھا اور مگر مچ نہیں یعنی ہاتھی کا پیر یعنی پانی کے اندر گسٹ کر لی جانا چاہتا تھا ٹھیک ہے تو سب ٹکٹ کی لگا کر دیکھ رہی تھی یعنی سب کیا لگا کر دیکھ رہی تھی یعنی سب ٹکٹ کی لگا کر سب لوگ دیکھ رہی تھی چھمک بلو کھیل دکھا رہا تھا اور سب جنور ہانس رو کر دیکھ رہی تھی تو چھمک بلو سب کو کھیل دکھا رہا تھا اور سب جنور یعنی کوئی ہانس رہا تھا اور کوئی رو کر وہ کھیل دیکھ رہے تھے نیمو سیر تو اتنا دکھی ہو رہا تھا کہ بس رو ہی دے گا تو نیمو سیر تو اتنا دکھی ہو رہا تھا یعنی اس کھیل کو دیکھ کر اتنا دکھی ہو رہا تھا کہ وہ بس رو ہی دے گا ٹھیک ہے بچوں تو آج کے لئے یہی تک یہاں تا آپ لوگوں کو اچھے سے ریڈنگ کرنا ہے اچھے سے پڑھنا ہے تو اس میں کچھ آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا تو آپ لوگ مجھے یا پوچھ سکتے ہو کول کر کے یا میسیج کر کے تو آج کے لئے یہی تک کل ہم پھر ملیں گے بابای ٹیک کیر تینکیو